موسیقی ناظرین نیشنلز آف انڈیا کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عبداللہ شوکت آئیے دیکھتے ہیں اہم خبریں موسیقی وزیراعلا چندر شکر راو نے دس سرکاری اداروں کے چیئرمن عہدوں پر تخرری کو منظوری دی دی ہے وزیراعلا کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں ان تخرریوں کے تفصیلات جاری کی گئی ان دس عہدوں میں سے پانچ پر اخلیتی عہدداروں کا تخرری کیا گیا میر انیت علی باغری کو سیٹفین کا چیئرمن خمم کے شیخ بودان بیک کو انڈسٹریل ڈیولیپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمن نظام آباد اربن کے سید عبدالعلیم کو نیٹ کیاپ کا چیئرمن محمد یوسف زاہد کو خادی ویلیج انڈسٹری کا چیئرمن اور کریم نگر کے سید اکبر حسین کو مائنانٹی فائنانس کارپوریشن کا چیئرمن بنا گیا تیلنگانہ کے آئی ٹی وزیر کے تارک رامارو نے بتایا کہ ریاست میں ڈبل بیڈروم مکانت کی تعمیر میں تیزی پیدا کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت اسکیم کو مثالی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ڈی بی آر ہاؤزنگ اسکیم پر عملہ وری کا جائزہ لینے کے لیے کے ٹی آر نے آج آلہ عہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس مناخت کیا اس میٹنگ میں میونسفل ایڈمنسٹریشن سیکریٹری نویر میتل اور دیگر عالی عہدداروں نے شرکت کی اس موقع پر کے ٹی آر نے کہا کہ ٹی آر اس حکومت غریب لوگوں کے لیے ایک لاکھ مکانہ تعمیر کرے گی اس زیمن میں انہوں نے تعمیری کام تیز رفتار سے انجام دینے کی مطالقہ عہدداروں کو ہی دید دی گاندی ہسپٹل میں زیر علاج دو نوجوانوں کی آج موت واقع ہو گئی جس پر متوفی نوجوانوں کے رشتہ داروں نے ہسپٹل میں احتجاج کیا بتایا جاتا ہے کہ ونہ پر دیسو تعلق رکھنے والے نوجوان نریش کو دیڑ ماہ خبل برخی شاک لگنے پر گاندی ہسپٹل میں شرک کیا گیا تھا اسی طرح کریم نگر کے بھارتی نامی نوجوان کو حادثاتی طور پر رزل جانے کی وجہ سے ہسپٹل میں شرک کیا گیا تھا جہاں ان کا علاج جاری تھا لیکن آج صبح انہیں انجیکشن دینے کے بعد ان کی حالات بگڑ گئی اور کچھ دیر بعد دونوں کی موت واقع ہو گئی برہم رشتہ داروں نے الزام آیت کیا کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی اور غلط انجیکشن دینے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے حکومت نے آج گیاز سارفین کو بڑا جھٹکا دیا ہے حکومت نے پکوان گیاز کی خیمتوں میں بھاری اضافے کا اعلان کیا جس کے مطابق بغیر سبسیڈی والے گھرے لو پکوان گیا سیلینڈر کی خیمت میں 90 روپیے اور سنتی پکوان گیا سیلینڈر کی خیمت میں 148 روپیے پچاس پیسے کا اضافہ کیا گیا خیمتوں میں اضافے کے بعد اب یہ سیلینڈر 828 روپیے میں دستاب ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ پانچ ریاستوں میں جاری آسمبل انتخابات کے پیش نظر انتخابی ضابط اخلاق لاغو ہونے کی وجہ سے خیمتوں میں اضافے کا اعلان خبلت وقت نہیں کیا گیا بی جے پی کی لیڈر شازیہ علمی کو جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں تین طلاق کے موضوع پر مناخذ سمینار میں شامل ہونے نہیں دیا گیا جبکہ انہیں اس میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا شازیہ علمی نے اعظام لگایا ہے کہ جو لوگ بولنے کی آزادی ممبینہ طور پر سلب کرنے کا نام پر بی جے پی کو کوس رہے ہیں انہی اناثر نے انہیں سمینار میں بولنے سے روکا ہے شہید فوجی جوان کی بیٹی اور دہلی یونیورسٹی کی طالبہ گرمہر کور کی مہم پر جاری سیاسی ہنگامہ تھمتہ نظر نہیں آ رہا ہے تازہ طور پر بالیوڈ اداکار انوہم کھیر نے گرمہر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ادم رواداری کی گینگ دوبارہ سرگرم ہو گئی ہے لیکن اب کی بار چہرے وہی ہیں لیکن نارے بدل گئے ہیں دوسری جانب جاوید اختر نے گرمہر کی تائید میں سابق کشتی پہلوان مہاویر سنگھ فوجات کو نشانہ بناتے ہوئے سوال کیا کہ چند غیر تعلیمی آفتہ پہلوان گرمہر کی مخالفت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن پڑے لکھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جاوید اختر کے اس ٹویٹ کے بعد ان کی بیٹیوں گیتا اور بابیتا فوجات کے بشمول متعدد شخصیات نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے جاوید اختر کے بیان کی مضمت کی کانگریس نے واضح کر دیا ہے کہ پارٹی صدر سونیا گاندی کی دختر پریانکا گاندی اب اسمبل انتخابات کی تشیر میں مزید حصہ نہیں لیں گی کانگریس کے یو پی انچارج اور جنرل سیکریٹی غلام نبی آزاد نے کہا کہ پریانکا گاندی اب تشیری مینجر کی کردار میں ہے اور ان کے پاس تشیر کے لیے وقت نہیں ہے آزاد نے کانگریس نائب سطر راہل گاندی اور سماجوادی پارٹی صدر وہ چیف منسٹر اکھیل شیادوں کے درمیان تخابل کی خبروں پر رد مظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کوئی پہلے یا دوسرے نمبر پر نہیں ہے اور دونوں خائدین کہیں بھی ساتھ ہی جاتے ہیں مہدے پردش کے شہر مورینا میں بی جے پی خائد اور اس کے دو ساتھیوں کو ایک دلیت خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ذرائع کے مطابق بی جے پی خائد نے دلیت خاتون کو رشن کارڈ بنوانے اور گھر دلانے کے وعدہ کیا تھا متاثرہ دلیت خاتون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسکرہ خائد نے اسمت ریزی کے بارے میں کسی کو بتانے پر جان سے مارنے کی ادھمگی بھی دی تھی اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس 9515224494